اور یہ بات بھی بالکل واضح اور روشن ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے رشوت خوری ہے حلال و حرام کا فرق مٹ گیا ہے ہر شخص زیادہ سے زیادہ دولت بٹورنے کی دور میں لگا ہوا ہے اور ملک و قوم کے مفاد سے ایسا لگتا ہے کہ قطع نظر کی ہوئی اس جیسے موقع پر جبکہ کوئی شخص کسی ایسے منصب یا ایسے مقام پر ہو جہاں وہ کچھ حالات کی اصلاح کر سکتا ہو اس کا تو فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی مقدور کی حد تک اپنی استطاعات کی حد تک اپنے اختیار کو اور اپنے اقتدار کو ان حالات کی اصلاح کے لیے استعمال کرے لیکن وہ عام لوگ جن کے ہاتھ میں نہ اقتدار ہے اور نہ ان کے ہاتھ میں کوئی قدرت ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکیں ان کے لیے راہ عمل کیا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے تو قرآن کریم نے اس جیسے موقع کے لیے ایک ہدایت عطا فرمائی ہے اور حضور سرورت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی فرما وہ یہ ہے کہ ایسے مواقع پر ہماری ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کر مجلسوں میں تبصرہ کرتے ہیں تبصرے کرتے ہیں قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور ان قیاس آرائیوں کی بنیاد پر افواہیں پھیلتی ہیں اور ان افواہوں نے وہ افواہیں حالات کی اصلاح کرنے کے بجائے جلتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیتی ہیں ان افواہوں کے نتیجے میں جو افتراق و انتشار پھیلا ہوا ہوتا ہے اس افتراق و انتشار میں مزید اضافہ اور نفرتیں اور بڑھتی ہیں قوم اور ملک اور ملک پہلے سے زیادہ چکڑوں میں بڑھتی ہیں اور فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں اگر بیٹھ کر تفسرے کرتے رہیں مجلسیں اپنے تفسروں سے آباد کرتے رہیں تو اس کا کوئی فائدہ حالات کی تبدیلی بننی پڑھتا لہذا ایسے موقع پر دو چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے سب سے پہلے تو یہ حکم دیا ہے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارے حکمران اور تمہارے اصحاب اقتدار وہ اگر کوئی فساد پھیلا رہے ہیں یا غلط روی کا شکار ہیں یا ظلم و ستم کر رہے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا کام سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس سے مانگو کہ ہم اس مسئیبت کے شکار ہیں اس مسئیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے سبائے آپ کی ذات کے کہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے عادل اور منصف حکمران عطا فرما دیجئے اور ہمارے حالات کو آپ درست فرما دیجئے یہ دعا کرنے کی تلقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں جس کے پاس کوئی سطاعت نہیں کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکے جیسے ہم لوگ عام لوگ اب یہ بتائیے کہ اگر بیٹھ کر تبصرے کرتے رہیں اور اس سے اپنی مجلسیں آباد کریں اس میں کسی کی ریبت ہوگی کسی پر بہتان لگے گا کسی کی بے عزتی ہوگی کسی کو برا بھلا کہا جائے گا نتیجہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہم نے اپنے سر اور گناہ لاد لیے ٹھیک ہے ہر نماز کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کر چند جملے کہہ لیے ہاتھ اٹھا کر چند جملے کہہ لیے عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کچھ دعا مانگا کرتے ہیں چلو یہ بھی مانگ لیے لیکن اس کام کے لیے کیا یہ نہیں کر سکتے کہ جتنا وقت ہم مجلسوں میں سبسروں میں گزارتے ہیں دو رکھتیں نماز حاجت روزانہ پڑھ لیا کریں نماز حاجت سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کسی بندے کو کوئی حاجت درپیش ہو کوئی ضرورت درپیش ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے لوگ بظیفے تو بہت بظیفوں پر بہت تابعیز گنڈوں پر بہت یقین کرتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا آج ہر شخص ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ بھئی پھلاں کام کے لئے ہم کون سی دعا پڑھیں پھلاں کام کے لئے ہم کیا بظیفہ اختیار کریں پھلاں کام کے لئے تابعیز دے دیجئے پھلاں کام کے لئے گنڈہ دے دیجئے اور جب ہم ان سے کہتے ہیں بھئی ہمیں تابعیز گنڈے نہیں آتے ہمیں بظیفے نہیں آتے تو وہ سمجھتے ہیں یہ بیکار انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ قائم کر رکھا ہے یہ جو ہے اس میں اگر تابعیز گنڈے نہیں سکھائے جاتے اور عملیات نہیں بتایا جاتے تو یہ خارخانہ بیکار کام کر رکھا ہے ان لوگوں نے ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور کیا پڑھائے جاتے ہیں لیکن لوگ اس پر فریفتہ ہیں لیکن جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی کہ جب تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو کوئی ضرورت پیش آئے تو پھر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے ربارے تنہائی دو رکعتیں پڑھو اس کو صلات الحاجہ کہتا ہے اور دو رکعتیں پڑھ کر کہو اس کے بعد ایک اور دعا بھی ہے یہ اپنی جگہ چلو بو نس اگر یاد نہیں تو نسائی لیکن لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم لا الہ الا اللہ رب العظیم یہ کہہ کر اپنی حاجت اپنی پر بردگار کی بارگاہ میں پیش